اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آله و صحبه و بارک و سلق اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والمراق والعلم دافع البلاء والوباء والكحط والمراض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلب سید العرب والعجم اسمه مقدس مطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الدحا بدر الدجا صدر الولا نور الغداء كهف الورام اسباح الزلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصم و جبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدره المنتهى مقامه وقاب قوسین متلوبه والمتلوب مقصود والمقصود موجود سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الوریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالخین مسباح المكربین محب الفكرائی والغرباء واليتامى والمساكین سید السقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین سیدنا ابی القاسم محمد بن عبدالله نور من نور الله یا ایوه المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حصر جمی خصاله صلوا عليه وآله واصحابه وسلم تسلیم وعلا آلہ وصحبه وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا مزمان نظیر آمد غازی حاضر ہے ناظرین اکرام حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تعلیف اسماء نبی القریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک قسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کا حاصل کر رہا ہوں سیدنا دائم الزہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار ہمیشہ زہد اختیار فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا تو نبی ہیں اور نا شہید لیکن اللہ تعالیٰ کے نزی قیامت کے دن ان کا جو درجہ ہوگا اسے دیکھ کر نبی اور شہید ان کی تحسین کریں گے صحابہ کرام نے استفسار کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتائیں کہ وہ کون لوگ ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں محض اللہ تعالیٰ کے واسطے محبت رکھتے ہیں نہ ان کا آپس میں کوئی لین دین ہے اور نہ کوئی رشتہ اللہ کی قسم ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور بروز قیامت وہ نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے جب دوسرے لوگ ڈر رہے ہوں گے تو انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا اور جب دوسرے لوگ غمگین ہوں گے تو انہیں کوئی غم نہیں ہوگا ناظرین اکرام آج ہم نے دو شخصیات کے حوالے سے اپنا آج یہ ہماری سپیشل ٹرانسمیشن ہے پہلی ہستی جن کا ہم ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کریں گے وہ نجمِ ہدایت رحمتِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشقِ کمال اور ایسا شجاہ بہادر دلیر جس نے کفار کے مقابلے میں سینکڑوں کفار کے مقابلے میں چند صحابہ اکرام تھے اور چند صحابہ اکرام میں سے بھی کچھ وہ تھے جن کو انہوں نے بہت پہلے دھوکے سے کابو کر لیا تھا اور یہ تنے ترہا جس طرح لڑے ہیں کفار کے مقابلے میں لیکن ان کی خاص بات جو ہے ہمیں تاریخ میں کوئی بہت زیادہ ان کے واقعات نہیں ملتے جو ایک دو واقعات ہیں اس کی تفصیل تو میرے سکولر آج بیان کریں گے ان کی خاص اللہ تعالی نے جو ان کو ایک عطا کی تھی ایک خوبی کہ یہ مستجاب الدعوات تھے جب ان کو یقین ہو گیا کہ اب یہ کفار مجھے شہید کر کے چھوڑیں گے تو اس وقت انہوں نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کی تھی یا اللہ یہ کفار کے ہاتھ مجھ تک کسی طرح نہ پہنچ سکیں پھر اللہ کریم نے ان کو کیسے محفوظ فرمایا جس طرح اللہ تعالی نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا قرآن حقیم میں آتا ہے وَاللَّهُ يَاسِمُكَ مِن النَّاسِ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں سے آپ کی حفاظت کریں گے سوہ چودہ صدیاں گواہ ہیں اس بات کی کہ اللہ کریم نے کس طرح آج تک اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کی عزت کی حفاظت کی ہے اور قیامت تک مسلمان اپنے خون سے اپنی جانوں سے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کی حفاظت کرتے رہیں گے اسی طرح حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی بھی ناموس کی حفاظت جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ایسا حسن انتظام فرمایا یہ واقعات جب آج حضرت آسم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ میرے سکولر سے سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کس طرح کے واقعات اور اللہ کی کریم کو کتنے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کتنے عزیز ہیں دوسری شخصیت ناظرین اکرام آج جن کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے مج اس کی راحت بھی ہے ایک اعتبار سے کہ نائنٹی ٹون نیوز کا یہ عزاز ہے کہ ہم نے پہلے بھی ہمارے ایک بہت قریبی دوست جب سابزادہ عطا المصطفی لوری رحمت اللہ علیہ کا وسال پاک ہوا تھا تو ہم نے ان کی یاد میں ایک سپیشل پروگرام کیا تھا بلکہ سارا دن ہم نے وہ پروگرام ان کی یاد میں کیا تھا آج ہم پکے ٹھکے صوفی علامہ منیرہ میوسی رحمت اللہ علیہ ان کے حوالے سے آج ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے ان کے سابزادے بھی آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں مفتی خلیل عامد یوسفی جو شامل ہیں ناظرین کرم آپ جانتے ہیں کہ ساڑھے چار سال کا عرصہ ہو گیا ہے کہ صبح نور پروگرام جو ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہم کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ صبح نور کے جو ناظرین اور سامین ہیں یہ اب ایک اشاق کا کافلہ ہے اور اس اشاق کے کافلے کے جو سرخیل لوگ ہیں ان میں علامہ منیر عامد یوسفی رحمت اللہ علیہ تھے وہ کیسے شخص تھے وہ ایک واقعہ میرے ذہن میں بار بار آتا ہے کہ جب غالب کی وفات ہوئی تو نواب مصطفی خان شیفتہ ان کے شاگر تھے اور انہوں نے ان کی یاد میں جب ایک ربائی کہی تھی مجھے لگتا ہے وہ علامہ منیر عامد یوسفی پہ این صادق آتی ہے نواب مصطفی خان شیفتہ نے کہا غالب وہ شخص تھا حمادان جس کے فیض سے ہم سے ہزار ہیچ مدان نام ور ہوئے زود و تقوی صدق و صفا اور حسن و عشق چھے لفظ اس کے مرتے ہی بے پاؤ سر ہوئے آج کے دور میں علامہ منیر عامد یوسفی یوں لگتا تھا کہ جیسے کرنے اول کے حجازیوں کے کافلے سے بچڑا ہوا کوئی شخص ہے علامہ صاحب نے کتنی دین اسلام کی خدمت کی کتنی کتابوں کے وہ مصنف تھے کتنی جگہوں پہ درس قرآن دیتے تھے کن کن شہروں میں جاتے تھے ان کے معمولات کیا تھے پیرانہ سالی میں بھی دین اسلام کی جو انہوں نے لا زوال خدمات سر انجام دی مجھے آج وہ خوشگوار صبح یاد آتی ہیں وہ خوشگوار ہماری جو محفلیں تھی اور مزلسیں جو تھی اور صوبتیں آج ایک یادوں کا کافلہ اور ایک سیلاب ہے میں رک نہیں سکتا جی چاہتا ہے کہ بس ان کے اصاف اور ان کی ساری یاد کے جو واقعات ہیں تذکریں وہ ہم انشاءاللہ تعالی اپنے جو ہمارا ہوگا انٹرول اس کے بعد ان کا ذکر کریں گے اس وقت ہم پہلے آپ میں سعادت حاصل کر رہے ہیں حضرت آسم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تعرف کر آدو مہمانوں کا میرے دائیں طرف ڈاکٹر سعید عامل سعیدی تشریف فرمائے ان کے ساتھ پروفیسر بشار صدیق ازاروی میرے بائیں جانب تشریف فرمائے ہیں پروفیسر ڈاکٹر مہین نظامی اور ان کے ساتھ مفتی خلیل عامل یوسی صاحب جو علامہ یوسی صاحب کے سابزادے ہیں میں ابتدا کر رہا ہوں ڈاکٹر سعید عامل سعیدی سے جی ڈاکٹر صاحب حضرت آسم بن ثابت سے ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پانے والے اصحابے کرام اور اہل بیت اطحار نے جس طریقے سے انوار و تجلیات کو اپنے وجود میں قلب و ذہن میں سمیٹا اور ان انوار کو آگے تک پہنچایا وہ اپنی مثال آپ ہے ایسی ہستیاں نہ پہلے کبھی آئیں نہ ان کے بعد کوئی آ سکتی ہیں حضرت آسم بن ثابت رضی اللہ عنہ کا تعلق انصار کے قبیل عوث کی ایک زہلی شاخ سے تھا بنو دبیعہ اسے کہا جاتا تھا اور آپ کی والدہ ماجدہ جو ہے ان کا نام شموس بنت ابی عامر تھا آپ کی خصوصیات میں اگر دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ جو عشق ہے اور محبت ہے وہ نمائی تھی اور یہ خاندان ذہنی حوالے سے پہلے ہی مذہبی تھا اسی خاندان آپ کے جو نانا تھا وہ ابو عامر راہب تھا اور ظاہر ہے وہ اس انتظار میں تھا کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کب آئیں گے لیکن ہدایت تو اللہ کی عطا سے نصیب ہوتی ہے یا ہر کسی کو نہیں ملتی وہ بھی عبداللہ ابن عبی کی طرح حسد میں مبتلا ہوا اور حسد میں مبتلا ہونے کے بعد وہ مکہ میں چلا گیا اور پھر غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آنے کی کوشش کی لوگوں کو متوجہ کیا لیکن کوئی اس کی طرف نہ گیا لیکن اسی یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی سے حی کی مثال جو ہے وہ ہمیں حضرت حنزلہ کی صورت میں نظر آتی ہے حضرت حنزلہ جو ہے وہ حضرت آسم ابن ثابت کے مامو ہیں ابو عامر راہب جو ہے وہ نانا تھا اس میں آپ کی جو خصوصیت ہے آپ شجاعان انصار میں آپ کا شمار ہوتا تھا اور جنگی حکمت عملی کی ایکسپرٹ تھے اچھا جی اپنا بشارت کس طرح کس مہم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیجا تھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی غائش صاحب اس سے پہلے آپ کے قبول اسلام کے والے سے یہ حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی علیہ وسلم نے معلم اور مبلک بنا کر مدینہ طیبہ بھیجا اسلام کی تبلیغ کے لیے تو ان کی تبلیغ کے نتیجہ میں جو فراد اسلام لائے حضرت آسم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں شامل ہے یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ پہلے سے مسلمان تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آزر ہوئے بدر کا جو مارکہ ہے اس میں آپ شریک ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب صحابہ اکرام سفارہ ہو گئے مشرقین سے مقابلے کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت آسم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حکمت عملی کیا ہوگی کیسے لڑو گے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دشمن دو سو گز کے فاصلے پر ہوگا تو ہم تیروں کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے اور جب دشمن ہمارے قریب آئے گا نیزوں کے نرگے میں آ جائے گا تو پھر نیزوں کے ساتھ مقابلہ کریں گے اور جب مزید قریب آئے گا تو پھر ہم تلواروں کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کریں گے تو اس موقع پر نبی علیہ السلام ان کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ لڑائی تو اسی طرح لڑی جاتی ہے اور پھر صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم میں سے جو شخص دشمن کے ساتھ لڑنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ آسم کی طرح لڑے بدر کے بعد بھی آپ کے بہت سارے جنگی کارنامے ہیں آپ کی شجاعت اور جرت کی مثالیں وہادری کے واقعات ہیں مثلاً اسی بدر کے اندر اقبہ بن نبی محید جو اسلام کا بڑا سخت دشمن تھا قیدی بنا اور جب یہ کافلہ بدر سے واپسی پر مقام سفراء کے مقام پر تھا تو وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اقبہ بن نبی محید کو قتل کر دی پھر دوسری مثال اس کی یہ ہے کہ بدر کے قیدیوں کے اندر عبداللہ بن عمر نام عمر بن عبداللہ نام کا ایک شاعر تھا جو اسلام کے خلاف بہت کچھ لکھتا رہا تو اس نے جب فدیہ مانگا گیا تو اپنے مفلیسی کا اظہار کر کے اس طرح آزادی مانگی کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد اسلام کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا جب وہ وعدہ کر کے آزادی پا کر چلا گیا یہ وعدہ ہنمکر نہیں گیا تھا جی وعدہ خلافی کی اور احد کے اندر مسلمانوں کے خلاف لڑا تو وہاں بھی حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا جب مشرقین بھاگ گئے اور نبی علیہ السلام نے ان کا تاقب کیا تو یہ کافلے سے پیچھے رہ جانے کی وجہ سے گرفتار ہوا تو وہاں حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا نبی علیہ السلام نے کہ اس کو قتل کر دیا جائے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقبہ بن محید نے یہ بھی تو ان سے کہا تھا کہ باقیوں کو فدیہ لے کے چھوڑ رہے ہیں تو مجھے کیوں قتل کر رہے ہیں انہوں نے کہا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہو اس لیے وہ دشمن ہیں میدان میں تم خاص تمہیں اس لیے جہنم رسید کر رہے ہیں کہ حضور کی گستاخی برداشت نہیں ہوتی مسلمانوں سے اسی طرح غیصہ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے ایک اور واقعہ بھی موجود ہے جس کی تفصیل نہیں ملتی کہ گستاخ رسول کو آپ نے واصل جہنم کیا تھا تو اسی طرح جو آپ کی بہادری ہے وہ اہت کے اندر ہمیں اس طرح بھی نظر آتی ہے کہ سلافہ نامی جو خاتون تھی وہ جو خواتین مشرقین کے ساتھ آتی تھی جشن منانے کے لیے فتح کا ان خواتین کے اندر وہ بھی شامل تھی اس کے تین بیٹوں کو آپ نے واصل جہنم کیا جب وہ میدان جنگ میں آئی دو بیٹے تو اس کے مار چکے تھے تیسرے کی آخری سانسے تھی تو اس سے پوچھا کہ کس نے تمہیں قتل کیا ہے تو اس نے آخری سانسے لیتے ہوئے بتایا کہ آسم بن ثابت نے تو وہ بہت روئی اور اس نے یہ نظر مانی تھی کہ مجھے اس وقت تک سکون نہیں آئے گا جب تک آسم بن ثابت کو قتل نہیں کیا جائے گا اور میں ان کی کھوپڑی میں شراب نہیں پیوں گی تو اس وقت تک میرے یانسو نہیں رکے اور بہت بڑے انعام کا اعلان کیا کہ جو آسم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرے گا اس کو بہت بڑا انعام دیا جائے گا یہی پھر وجہ بنی کہ جب حضرت آسم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے دس یا سات افراد کا کافلہ تھا تبلیغ اسلام کے لیے ایک قبیلے کی فرمائش پر بھیجا تو راستے میں انہوں نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے سو افراد مسلح اتیاروں سے لے سائے اور آپ کو کہا کہ اگر آپ اپنے آپ کو ماری پناہ میں دے دیں تو ہم کچھ نہیں کہیں گے تو آپ نے فرمایا کہ میں تو مشرقین کی پناہ میں اپنے آپ کو نہیں دیتا پاڑی پر چڑ گئے بڑی جرت کے ساتھ لڑے بہادری کے ساتھ لڑے جہاں میں شہادت نوش کیا لیکن شہادت سے پہلے جس طرح آپ نے اشارہ کیا آپ نے بڑے خوشو و خضو کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی نہ کوئی مشرق مجھے چھوے نہ میں کسی مشرق کو مس کروں اور یا اللہ تو میری لاش کی حفاظت کرنا پھر وہ لاش کی حفاظت اس طرح ہوئی کہ جب آپ شہید ہو گئے تو اس وقت ایک شہد کی مکھیوں کا جھونڈ آیا جو لوگ آپ کے قریب آتے تھے پتہ تو تھا کہ انام کا اعلان ہے کوپری تارنی ہے تو جو قریب آتے تھے تو یہ شہد کی مکھیوں کو ڈنک مارتی اور یہ واپس چلے جاتے پھر رات کا انتظار کیا کہ چلو رات کو یہ چلی جائیں گی تو پھر جب رات ہوئی تو ایسی بارش برسی کہ پانی کے اس سلاوی ریلے کے اندر آپ کی لاش بہ گئی صبح تلاش کرنے کے باوجود آپ کی لاش نہیں ملی اور یہ وہ بات ہے کہ جب کوئی دین کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاضر باکس اب ایک آپ نے دیکھا حضرت خبیب کا واقعہ بھی کہ ان کے بھی جسد خاکی کو صحابہ جب لا رہے تھے پیچھے کوفار آئے زمین نے ان کو اپنے اندر محفوظ کر دیا اللہ تعالیٰ کیسے حفاظت کے انتظام فرماتا شہد کی مکھیوں بلوموں غروب آفتاب کے بعد اپنے اپنے گھونسے میں چلی جاتی ہیں لیکن انہوں نے اندیرہ چھا جانے تک آپ کے جسد اتر کی حفاظت کی ہے یہ خود ایک خارے کے عادت ہے اور یہ انہی آشکان ہے یہ موجہ نبی ہے بلکہ امت میں چاہے اولیاء کی کرامت ہو چاہے صحابہ اکرام کی کرامت ہو اصل تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا موجہ بندہ ہے حضرت عمر کی بھی رشتداری ایک طرح سے بنتی ہے اس خانوادے سے ان کی بڑی رشتداریاں یہ بہت دلچسپ ہے کہ ہم جب بھی صحابہ اکرام کا یا احمی اتھار کا یا بزرگان دین کا ذکر کریں تو ان پہلوں کو ذرا زیادہ نمائع کریں اس سے بڑا ایک اچھا اثر پڑتا ہے کہ جی اتنی ان کی آپس میں قربتیں تھیں اور یہ سارا کچھ تھا ان کی حضرت زید جو بھائی تھے حضرت عمر بن خطاب کے اور اکابر اصحاب صفحہ میں سے ہیں حضرت زید بن خطاب زید بن عمر ان کی بھی ایک اہلیہ اس خاندان سے تھی خود حضرت عمر کے عقد میں بھی غالباً اس خاندان کی یہ صحیح وار اور ویسے بھی انساریوں کو دعائیں بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آس کو بھی اور خزرج کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محبت فرمائی ان سے تو وہ جو حمیت اور شجاعت ہے نا جی اس میں اچھا ایک بات اور صحابہ اکرام سے میدان میں جیسے سیدنا امیر حمزہ کا واقعہ ہم پڑھتے سامنے ہی تیر لگے جی بلکل ایسا ہے یا سامنے آکے کسی نے مقابلہ کم ہی کیا ہے پیچھے سے ہی وار کیا بلکل واشی افشی جو کیا تھا تو پیچھے سے ہی وار کیا حضر امیر حمزہ کے سامنے ہی نہیں آئے اور صحابہ اکرام کی پشت پہ نہیں کوئی زخم لگتی جی نہیں ایسا نہیں ہے جو بھی صحابی تھی بنا کر دند خوش رسمیں بخا کو خون غلطی دن خدا رحمت کو نہ دین آشقان پاک تین اترا یہ آشقان پاک تین اترا واجبہ یہ ہے اصل آشق جن کے خو سے نکر رہی ہیں یہ سر سبز ہمیشگیاں صادق جذبوں طیب رسکوں والے اس میں ایک اور پہلو جو حضرت آسم ابن سابت کے حوالے سے ہے وہ بڑا دلچسپ ہے کہ جب آپ کو شہید کیا جا رہا ہے اور این شہادت کے وقت جب آپ نے منظر دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ پروردگار ہماری جو فریاد ہے وہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تھا اس لیے کہ یہ قرب رسالت پانے والوں میں بہت جلدی انہوں نے قرب رسالت ایک خاص کیفیت جو ہوتی ہے ان کو نصیب ہو گئی تھی حضرت آسم ابن سابت کو جب یہ مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے اور یہ فیدات اس وقت تھے بیعت اقبہ جب ہوئی تھی تو یہ ان بیعت کرنے والے لوگوں میں بھی شامل تھے حضرت آسم ابن سابت بیعت اقبہ ثانیہ میں ہاں جی غالباً آچھا تو یہ چہرہ ودوحہ ظاہرہ دیکھ کر آئے تھے باقی تو ظاہرہ حضرت مصاب ابن عمیر کے کہنے پر ہوتے تھے یہ تو زیارت کر کے آئے تھے لیکن حسین وہ بھی بڑے تھے سبحان اللہ مصاب بن عمیر جو تھے ان کی آواز بھی سبحان اللہ باغ و بہار ماندین یعنی کہ جنت النعیم روح خوش و گلوح خوش و بوح خوش یہ ساری خوبیاں تھی ان میں اچھا اس میں ایک اور بات جو ہمیں حضرت آسم ابن سابت کے حوالے سے ملتی ہے کہ آپ شجان انسار میں تو آپ کو شمار ہوتا تھا جنگی حکمت عملی کے بھی ایکسپرٹ تھے لیکن رب تو ضبط میں بھی ان کا ایک اپنا مقام تھا یعنی آپ دیکھیں ایک ابو آمی راہب کے نواسے ہونے کے حوالے سے پھر حضرت حنزلہ کے بھانجے ہونے کے حوالے سے اور پھر اس کے بعد عضرت فاروق آزم رضی اللہ عنہ سے ان کے خاندان کی رشتہ داری یہ سارے وہ پہلو ہے جو ان کی شخصیت کو نمائع کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت عملی جب پوچھی تو کسی اور سے نہیں پوچھی وہ ان سے پوچھی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے نزدیک نگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پتہ چلتا ہے کہہرائی اور گرائی کا کون سا سوال دیکھیں سوال جو ہے ایک بات آپ بھی لیکچر دیتے ہیں ہم بھی لیکچر دیتے ہیں استاد کو پتا استاد سوال اس لیے نہیں کرتا کہ اسے علم نہیں ہوتا بلکہ اظہار عظمت کے لیے سوال کرتا ہے تربیت کے لیے تربیت کے لیے کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوال جو ہے کہ کیسے جنگ کرو گے جنگی حکمت عملی کیا ہوگی یہ ان کی عظمت کے اظہار کے لیے تھا اور باقی صحابہ کرام کی تربیت کے لیے تھا تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت آسیم ابن ثابت کی جو مہارت ہے جنگی وہ اپنی مثال آپ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا جی دیکھیں نا سیلیکشن جو رحمتِ قولین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جو صحابی جس جس میں کوئی وصف کمال پہ تھا اس کو اسی لیے چلا گیا مثلا جو ایمبیسٹر دیکھا کہ بہت زبردست ہو سکتا ہے اس کو ایمبیسٹر بلایا جس کو دیکھا کہ یہ کاریوبائی بن قاب عالی کاری ہو سکتے ہیں ان کے ذمہ یہ لیا زید بن ثابت کے ذمہ قرآن حکیم کا وہ جو سارا تھا جمع و تدوین جمع و تدوین وہ ان کے ذمہ لگایا مصحب بن عمیر کو مبلغ بنا کے بھیجا کے قرآن بھی عبداللہ بن مسعود کے ذمہ لیکچر دینا کر دیا یہ یعنی دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو گلستان علم و عرفان اور گلستان حکمت و دانائی یا دانش وہ ہے وہ وہاں پہ ایک ایک جب بات کرنی شروع کرے یہ آدمی دیکھے تو حیران ہو جاتا ہے اور ایسا دیکھنے سٹیٹیجی خالد بن ولید وہ مجھے تو میں ہل جاتا ہوں جب میں پڑھتا ہوں کہ ساٹھ ہزار فوجی آگئے تو جو کمانڈر تھے انہوں نے بلایا غالباً سعید بن عبی وقاس تھے یا عمر بن جو تھے کیا تھے سعید بن عبی وقاس اور دوسرے تھے جو مصر کے محاصبہ گیا تھے عمر بن عاص تو انہوں نے غالباً انہوں نے کہا کہ یار پتا چلا ہے وہ تو ساٹھ ہزار ادھر سے اب آگئے ہیں پہلے کم تعداد تھی تو ان کے مقابلے کے لیے اب خالد بن ولید تمہیں بھیجنا ہے کتے مندیں چاہیے کہ لیں کہ تیس ساٹھ ہزار بندے آگئے ہیں مقابلے کے لیے کہلے کہ پھر ساٹھ آدمی دے دے کر زیادہ ہی دیں ساٹھ آدمی گئے اور جا کے کامیابی سے واپس آئے لوٹ کے ان میں سے ٹوٹل جو شہید ہوئے تھے وہ دس یا پندرہ تھے ملکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نگاہ انتخاب ہے وہ دیکھیں آپ اس میں ایک پہلو جو سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے جو لیڈر ہے لیڈرشپ اس کو چاہیے کہ میں کس کی خوبی کیا ہے اور اس سے میں نے کام کیا لینا ہے میر نے کیا بات کہا دی جی کمال کر دیا ناقدر شناسی سے خلائق کی جہاں میں سبحان اللہ ناقدر شناسی سے خلائق کی جہاں میں جو اہلِ ہنر ہے اسے انکارِ ہنر سبحان اللہ ہنر جب عیب بن جائے تو پھر ایسا ہی ہوگا اور یہ دور وہی جا رہا ہے جی جی غیش صاحب اس میں ایک بات جو آج کے دوسرے موضوع کے والے سے بھی بڑی لیلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ جب کوئی دین کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی فاظت فرماتا ہے دین بے شک اخلاص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کاروبار کے لیے اب یہ دیکھیں کہ بظاہر ان کے سامنے کوئی اسباب نہیں ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بروسہ کیا دعا مانگ لی کہ بس میری لاش کی فاظت کرنا چونکہ دین کی خدمت کی اللہ کے راستے میں نکلے تھے تو وسائل اور اسباب پیدا کرنا وہ اس کی قدرت کاملہ میں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے ہیں تو جب کوئی اخلاص کے ساتھ اس کے راستے میں نکلتا ہے تو وہ اسباب پیدا فرماتا ہے اور اس کی فاظت فرماتا ہے یہ ڈاکٹر موئی نظامی کو بڑا خوب پتا ہے اس بات کا جی صحابہ اکرام پہ جی پھر آگا ہے جی غیصہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سارا واقعہ جو حضرت عاصم ابن ثابت کہا ہے اس میں بڑی لطیف بعض باتیں ہیں مثال کے طور پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو متعین فرمایا اور آپ کا کافلہ گیا تو خجوریں کھائیں ان صحابہ نے نا ایک جگہ پر تو وہ جو کفار تھے جو تلاش میں آئے تھے انہوں نے خجوریں دیکھ کے پہچانا کہ یہ تو یسرب کی خجوریں ہیں یعنی عرب کا جو وزڈم ہے اور ان کی وہ ساری چیزیں ہیں یعنی یہ پہلو بھی بریک ناظنی کرام درود پاک کے لیے وقفہ ہے آپ بھی پڑھیں گے ہم بھی پڑھیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و على سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین و على آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و على سیدنا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا و سیدنا حسن و سیدنا حسین و سیدنا و على آلہ و صحبہ و بارک و بارک و سیدنا و سیدنا و خاطمہ و سیدنا و سیدنا اور وہ یادوں کا ایک حجوم تھا علامہ مریرہ میوسفی آپ کو معلوم ہے یہ ڈاکٹر جہاں پہ مہین نظامی صاحب تشریف رما ہے اسی جگہ وہ بیٹھا کرتے تھے اور میں انہی سے پہلے اپنے پروگرام کی تدا کرتا تھا بس ایک اتنی یادیں خوشگوار تھی جی چاہتا تھا اور میں لکھتا جا رہا تھا لکھتا جا رہا تھا حتیٰ کہ تحجد کا ٹائم ہو گیا اور پھر اس کے بعد میں آپ کی خدمہ حاضر ہوں بہت باتیں کر سکتا تھا لیکن آج میرا جی چاہتا ہے ان کے سابزادے سے اور اپنے دیگر سکولر حضرات کو اس محفل میں شامل کروں میں اقبال کی زبان میں میں سمجھتا ہوں کہ علامہ جس کے بارے میں کہا انہوں نے مرد بزرگ وہ کون ہوتا ہے وہ ساری باتیں علامہ منوئی اس میں میں تھی میں چند شعار علامہ کے پڑھوں گا اور اس کے بعد پھر ان کے سابزادی کی طرف آ جاؤں گا علامہ نے کہا اس کی نفرت بھی امیق اس کی محبت بھی امیق کہہ بھی اس کا ہے اللہ کے بندوں پہ شفیق اور پرورش پاتا ہے تقلیق کی تاریکی میں ہے مگر اس کی طبیعت کا تقاضہ تخلیق انجمن میں بھی میسر رہی خلوت اس کو شم محفل کی طرح سب سے جدا سب کا رفیق اور مثل خرشید سہر فکر کی تابانی میں بات میں سادہ و آزادہ معانی میں دقیق اس کا انداز نظر اپنے زمانے سے جدا اس کے آوال سے محرم نہیں پیران طریق اور ناظرین اکرام وہ مجھو یاد آتا ہے بڑا خوبصورت شعر کسی نے کہا تھا کہ جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی تھے علامہ منی رحمت یوسفی رحمت اللہ علیہ کیسے مبلغ تھے کیسے مفسر تھے کیسے وہ مولف تھے کیسے انہوں نے کتابیں لکھی کیسے انہوں نے تبلیغ کی بس ایک شفقتوں کا سمندر تھا وہ شخص ہر وقت مسکراتا رہتا تھا مجھے یاد آیا حدیث پاک میں آتا ہے کہ اسکرو موتاکم بالخائر کے جو مرنے والے اپنے چلے جائیں ان کو خیر کے ساتھ یاد کرو اور یہ تو سراپا خیر تھے سراپا خلوط تھے سراپا عزو انکسار تھے جی ان کے سابزادے آج ہمارے ساتھ ہیں جی مفتی خلیل آمی یوسفی میں ان صرف ددا کر رہا ہوں حضرت کے کیا خاص معمولات اور کو خاص بات بتائیں آپ نے تو بہت قریب سے اپنے والے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے والد اگرامی کی جو ساری زندگی ہے وہ میں نے قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق دیکھی اور آپ کا سب سے بڑا عزاز یہ ہے کہ ہم میں سے جتنے بھی علماء کرام ہیں مسائل کے استمباد کے لیے فقہائے کرام کی کتابیں دیکھتے ہیں لیکن آپ کو اللہ نے یہ عزاز دیا ہوا تھا آپ اپنے ہر مسئلے کو قرآن مجید کے اندر سے تلاش کرتے تھے اور پھر اس کے گہرائی سمجھاتے تھے ایک بڑا اہم مسئلہ ہمارے عرف میں ہوتا ہے جس کی نہ سمجھی ہے کہ جب ہمیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہو اور جب کوئی فائدہ ہوتا ہے تو اس کو اپنے سر لگا لیتے ہیں اس میں آپ فرمایا کرتے تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جس کو علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کو خضر بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو خضر بھی پڑھ سکتے ہیں علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے ان کا واقعہ بیان کیا اس کو وہ بیان فرماتے تھے کہ جب ملاقات ہوئی تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ بڑے جلال اور جمال کے ساتھ ان کے پاس گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کا علم کتنا ہے تو آپ نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ زیادہ صبر نہیں کر سکتے جب تین معاملات ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس میں گفتگو فرمائی تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تینوں پار بولے تو سیدنا خضر علیہ السلام نے فرمایا ہادہ فراقو بھائی نہیں ہوا بھائی ان میں تین معاملات میں ایک آپ نے کشتی توڑ دی دوسرا آپ نے ایک بچہ مار دیا اور گفتگو فرماتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ بچے کو مار دینا اور کشتی توڑ دینا بظاہرن نقص اور عیب ہے اس میں جو جملہ ارشاد فرمایا حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس کو عیب دار بنا لی اور جو بچہ مار دیا فرمایا ہم نے یہ چاہا کہ ہم اس بچے کو مار دیں اور جب کمال اور خوبی والی بات ہوئی تو فرمایا موسیٰ آپ کے رب نے یہ چاہا تو کمال اور خوبی میں بات اللہ کی طرف کر دی اور جس میں نقص اور عیب تھا اس میں اپنی طرف اس کے نسبت کی تو آپ کا سب سے بڑا کارنامہ اور اجاز یہ تھا کہ آپ اپنے مسائل کے لیے قرآن مجید سے رجوع کیا گیا ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا ایک صاحب نے مجھے یہ بات بتائی کہ قرآن مجید میں بات کرنے والے غرور و تقبر سے جب بات کرتے ہیں تو ان کا انداز اور ہوتا ہے جب محبت سے بات کرتے ہیں تو ان کا انداز اور ہوتا ہے میں نے یہ مسئلہ اپنے والد گرامی سے جب بات کی ان سے تو فی البدی انہوں نے ساری آیات مجھے سنا دی فرمایا کہ جب نمرود نے حضرت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بات کی تو کہا اس آنا میں تقبر تھا جب فیرون نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تو کہا اس آنا میں تقبر تھا جب شیطان نے اللہ تعالیٰ سے بات کی تو فرمایا اللہ تعالیٰ جللہ مہیدہ الكریم نے فرمایا تو کہنے لگا فرمایا اس آنا میں بھی تقبر تھے جب حضرت سیدنا سلمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا تو فرمایا کہ جن کہنے لگا قَالَ اِفْرُوِ تُمْ مِنَ الْجِنْ آنَا آتی کبھی میں تخت لے کے آنگا اس آنا میں بھی تقبر تھا اور یہی آنَا جب حضرت سیدنا عاصف بن برخیہ میں کہا تو اس میں آجزی اور انکساری تھی اور جب آنَا اللہ تعالیٰ جللہ مہیدہ الكریم نے کلام کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرما انہی آنا رب العالمی اس آنا میں کبریائی تھی ایک ایک لفظ وہ قرآن مجید کا غور سے پڑھتے تھے اور سمجھاتے تھے اور بتاتے تھے کتھی کتابیں ٹوٹل آپ نے تعلیف کی ہیں آپ کی اگر ٹوٹل تصنیف دیکھیں ہم تو آپ نے اپنی زندگی میں سو کتابیں لکھی اور مجھے اکثر یہ فرمایا کرتے تھے بیٹے میں نے تمہارے لیے بڑا خزانہ چھوڑا جب آپ کی وفات ہوئی تو میں نے کمپیوٹر لیو والے سے پوچھا کہ آپ نے کتنی کتابیں لکھی تو وہ مجھے لڑکا بتانے لگا سو پبلیش ہو چکی ہیں اور ڈیر سو کتاب آپ کی تیار پڑی ہوئی ماشاءاللہ ڈاکٹر نظامی صاحب کسی نے کہا تھا ان دنوں ایک ہفتے یعنی ایک دو ماہ کے اندر دیکھے کتنی کتنی بڑی شخصیتیں رخصت ہو گئے مولانا منظور آمد شاہ صاحب سائی بھال والے جو تھے مولانا مظفر اقبال رضی اللہ اور میں بڑی علمی شخصیت تھے اور علامہ منیر آمد یوسفی رحمت اللہ علیہ تو وہ کسی نے کہا تھا کہ کوئی دستے قضاء کو روکے ہمارے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں ایسا ہی ہے غیس صاحب علامہ منیر آمد یوسفی سے میرا تعرف غائبانہ تو پہلے سے تھا لیکن بعضابطہ ملاقات آپ ہی کے توسط سے صبح نور کے پلیٹ فارم پہ ہوئی جس طرح میرا تاثر تھا ان کے بارے میں اس میں ایک کر رو فر والا اور ایک جاہو جلال والی شخصیت کا ایک تاثر بڑھتا تھا لیکن جب میں ان سے ملا تو وہ یکثر مختلف تھے یعنی اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ میں ان کی ساری زندگی اور اس کے تمام پہلووں کو دو لفظوں میں اگر سمیٹوں تو وہ تھا سادگی اور وضاحت یعنی ان کا لباس سادہ مفتگو سادہ تقریر سادہ تحریر سادہ کوئی ابحام نہیں کسی بھی چیز میں تبسم مسکراہٹے مسکراہٹے حتیٰ کہ دل عویزیاں سبحان اللہ دل ربائیاں بلکل بلکل اور پھر پروگرام سے پہلے جو ہمیں سعادت حاصل ہوتی تھی آپ کے کمرے میں ان کے ساتھ بیٹھنے کی تو اس میں بعض علمی لطائف اور بے ساختہ جو ان کی ہنسی ہوتی تھی بہت بات چیت کرتے تھے اور وہ ہم سب سے بھی بہت شفقت کرتے تھے یقین جانئے کہ صبح نور کے میں شریک ہونے والوں کو آپ ایک برادری اور ایک خاندان کہہ رہے ہیں تو علامہ صاحب کی رہلت کو ہم سب نے اپنا ایک علم ذاتی علم محسوس کیا ہے ان کی جتنی ہم پر شفقتیں تھیں انہوں نے وہ متوجہ ہوئے اس زمانے میں تصنیف اور تعلیف کی طرف اور ریڈیو اور ٹیلیوین کی طرف جب ہمارے علماء بہت زیادہ ان شعبوں میں نہیں تھے صحیح تھے ہی نہیں جی تھے ہی نہیں زیادہ کیا کاری غلام رسول صاحب رحمت اللہ علیہ بس وہ تلاوت کر دیتے تھے حمدانی صاحب کبھی کبارنات ہو جاتی تھی بس بہت کام یعنی یہ سیونٹیز کی بات جی بلکل یہ ہمارے کوئی ایک دو رسالے تھے اور اس میں یوسفی صاحب کا رسالہ عجیب نام ہے غائصہ سیدھا راستہ سیدھا راستہ وہی سادگی والی وہی سادگی والی نام دیکھے کیسا یعنی نام سرات مستقیم بہ آسانی وہ لکھ سکتے تھے سرات مستقیم ان کی تصانیف آپ دیکھ لیجئے ساری تصانیف کے نام بلکل عام فہم اور اردو میں عبارت بھی دیکھ لیجئے مسلمان بیا بیوی کے حقوق بلکل اور یہ اتنے اہم موضوعات تھے کہ بہت سارے جو خاصے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ان چھوٹے 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 معاملات سے بے خبر ہوتے ہیں میں جانتا ہوں کہ انہوں نے ان کی ان کتابوں نے اور ان کی تقریروں نے ان کے خطبات نے ان کے دروس نے لوگوں کو اسلام کی طرف صحیح اسلام کی طرف یا روح اسلام کی طرف مائل کیا ہے آپ نے ان کے جنازے میں مناہدر دے کیا مسئلسر آزم نوری ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں جب ہماری یہ برادری ہے نا ایک کافلہ جی اسلام علیکم نوری صاحب وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ جی نوری صاحب بس وہ بچھڑا وہ اس عدا سے کہ رتی بدل گئی اور ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا وہ لکھا تھا شاعر نے لیکن میں نے ان کا جنازہ دیکھا تو میں وہاں یہ پڑھڑا تھا ایک شخص سارے شہر کو حیران کر گیا جی بے شک بے شک بے شک غیر صاحب قبلہ مجھے تو شدت سے یہ شیر یاد آ رہا ہے کہ وہے صورتِ الٰہی کس دیس بستیاں ہیں اب دیکھنے کو جن کے آنکھیں ترستیاں ہیں برسات کا تو موسم کب کا گزر گیا ہے مجھگا کی یہ کھٹائیں اب تک برستیاں ہیں سبحانہ قبلہ یوسفی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ ایک ایسی شخصیت تھے کہ جیسے ہی ان کے چہرے پر نظر پڑتی تھی تو دل کہتا تھا کہ اجار رتمِ گلاب جیسا کیونکہ تازہ شباب جیسا کہاں سے ڈھونڈوں کہاں سے لاؤں جنابِ والا حضورِ والا جناب جیسا اس سے جوزیزہ کہ میں غیصہ دیکھ بہت بڑی شفقت جو میری ذات پر ان کی ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا یہ انیس سو اٹھاسی کی بات ہے جب میں ایف اے کا سٹوڈنٹ تھا اور میں لاہور سے اپنے شہر بجانوالا کی طرف آنے کے لیے اسٹیشن کی طرف گیا ٹھیک تو نوری مسجد میں نمازِ زہر کی ادائیگی کے لیے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا ایک نورانی چہرے والی شخصیت وہاں پہ اپنے گرد ایک لوگوں کے حلقہ میں بیٹھی ہوئی درسِ قرآن ارشاد فرما رہی ہے ٹھیک میں نماز پڑھ کے نکلنے لگا تو جیسے کسی اندیکھی طاقت نے میرے پاؤں جگڑ لیے اور میں وہاں پہ بیٹھ گیا جب میں آپ کے پاس بیٹھا اور آپ کی گفتگو سنی تو یقین جانیے اولیاء کی بارگاہ کے لمحات قبولیت کے ہوتے ہیں میں نے کہا کاش کبھی میں بھی ایسے ہی گفتگو کروں اور میرے ایسے ہی لوگ بیٹھے ہوں سبحان اللہ آپ یقین جانیے کہ میں میرا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ لمحہ قبولیت تھا اور الحمدللہ اس لمحہ کو قبولیت ملی اور آج اللہ رب العالمین بہت شکریہ نوری صاحب جی اسلام علیکم جی جی اچھا ڈاکٹر سعیدی کہہ رہے ہیں جی کہ وہ کالر تو ابھی اور بھی ہیں لیکن سعیدی اندر بھی زمین کے روشنی ہو بھٹی میں چراغ رکھ دیا کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ اس میں دو تین پہلو جو ہے میں ارز کرنا چاہتا ہوں ایک تو عدب اختلاف کے حوالے سے یعنی یوسفی صاحب کو بھی اختلاف رائے ہوتا تھا مختلف لوگوں سے لیکن وہ اختلاف کو انتشار میں تبدیل نہیں کرتے تھے یہ مذہبی قیادت کے لیے ایک بڑا پیغام ہے ان کی شخصیت سے ہمیں سبق جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مناظرہ بازی اور ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرنا ہے یادی آپ کو یہاں لائی پروگرام میں ایک خاتون پروفیسر نے کہا کہ آپ نے وہ ترجمہ کر دیا ہے کہ عورتوں کو مردوں کی خامدوں کی ملکیت میں دے دیا تو وہ کتابت کی غلطی سے وہ جو کمپیوٹر والا تھا اس نے لکھ دیا غلامی میں دے دیا تو انہوں نے یوسی صاحب کو خط لکھا یہ آپ نے کیا کر دیا تو یہاں انہوں نے آکے لائی پروگرام اس کا ذکر کیا کہ نہیں وہ کمپیوٹر کی غلطی تھی اور حبل اس کی تصیح کر دیا اور میں معذرت خواہ ہوں یہ بڑے لوگوں کی باب ایک تو اختلاف کو میں بلکل مختصر اختلاف کو انتشار میں تبدیل نہیں ہونے دیتے تھے اور ساری زندگی اس کی گواہی دیتی اور سارے لوگ ان کے جنازے میں موجود تھے نمبر ایک نمبر دو حالات زمانہ سے بڑی آگاہی تھی آپ دیکھیں کوئی بھی پروگرام ہو رہا ہے وہ لائیو نگینہ ٹی وی پر جا رہا ہوتا تھا یہ بڑی بات ہے پھر لٹریچر کی طرف متوجہ ہوئے اشاعت کی اور پھر ریڈیو ہے ٹی وی ہے اور تیسرا پہلو یہ ہے مدارس مدارس ہے یہ تو ہے ڈسکس کریں گے تیسرا پہلو جو ہے وہ بڑا دلچسپ ہے اب میڈیا چینلز پر وہ جاتے تھے یہ ریڈیو پر جاتے تھے تو رمضان شریف میں سہری اور افطاری کا کھانا وہ خود گھر سے بنوا کر لے کر جاتے تھے اور میں اس کا گواہ ہوں مختلف چینلز میں جب ملاقات ہوتی تھی تو اس میں ایک تو امام غزالی کی مجھے بات ہی آدھ آتی تھی کہ ایک لکمہ بسا اوقات آدمی کی تیس سال کی عبادت پر پانی پھیر دیتا ہے تو اس میں یوسفی صاحب کا ورہ و تقوی بھی سامنے آتا ہے کہ وہ گھر سے بنا ہوا کھانا لاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ساری منزل جو ہے وہ دوسری طرف چلی جائے اور دوسرا یہ تھا کہ وہاں کے جو لوگ ہوتے تھے بھی شکوری صاحب آگے لائک پہ آپ کی بات ہوتی رہے گی جی اسلام علیکم پیر صاحب جی والیکم اسلام رحمت اللہ و برکاتہ جی پیر صاحب بہت امدہ آج جا آپ نے یہ کاوش کیجئے حلاوہ منیرہ مند یوسفی وہ عظیم شخصیت ہیں کہ ان پر برپور خراجی عقیدت جو ہے وہ ہمیں پیش کرنا چاہیے جس طرح کے بزرگوں کے ہم کتابوں میں تذکرے پڑتے تھے وہ اس طرح کی جیتی جاگتی تصویر ہمارے آنکھوں کے سامنے تھی عمل کا کوہ صفحہ استخامت شرافت مطانت ہر اعتبار سے اپنی علمی اعتبار سے بھی ہر اعتبار سے ہر وقت تھنستہ مسکراتہ چہرہ ہر ایک کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ ملنا گویا وہ تمام باتیں جن کو ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم بیان کرتے تھے وہ ان کی ذات میں بدرجہ اتم موجود تھی اور عملی طور پر ان کی شخصیت سے اس کا اظہار ہوتا تھا ان کو ضعیفی میں دیکھ کر کہ وہ اتنی محنت کر رہے ہیں نوجوانوں کو عمل کی تاقید ہوتی تھی کہ اگر یہ بزرگ ہمارے اس ضعیفی اور پیرانہ سالی میں اتنی محنت کر رہے ہیں تو ہمارے لیے کیا راہ متعین ہوتی ہے سینکڑوں مدارز بیشیوں پروگرام مہانہ درس قرآن ہر اعتبار سے کہیں بھی وہ تھکنے والی شخصیت نہیں تھے کہیں کمزور نہیں دکھائی دیتے تھے اور این اطلاف کا نمونہ اور بقیت تو سلف تھے ان کی شخصیت جو تھی اور پھر آپ کے پاس جب وہ آتے آپ نے انہیں جو نام دیا تھا پکے ٹھکے صوفی پوری دنیا سے جو لوگ ہمیں ملتے آتے فون پر بات کرتے تو وہ اسی نام سے انہیں یاد کرتے تھے کہ پکے ٹھکے صوفی جو ہیں اب ان کا کیا حال ہے یہ انہی کا لکب ہو گیا پکا انہی کے ساتھ انہی کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے آپ کسی اور کے ساتھ یہ جچتا نہیں ہے لفظ بے شک بے شک بے شک وہ آپ کا انتخاب بھی اور آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ بشارت سے پہلے جی میں مفتی خلیل صاحب طرح مجھے معمولات بتا دے یہ مجھے پتا ہے وہ تحجد کے وقت اٹھتے تھے کیونکہ جب ان پر ایک دفعہ قاتلانہ حملہ بھی ہوا تو وہ ہی تحجد کے وقت ہوا وہ جاگ رہے تھے تو تحجد ریگولر میں نے اپنی زندگی میں یہ جملہ بڑا آسان ہے کہ وہ تحجد کے وقت اٹھتے تھے لیکن اگر ڈیپلی ان کی زندگی کا بغور مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ساری رات ہی اٹھے رہتے تھے بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ وہ ایک بیڈ کے اوپر بستر کے اوپر پورا لیٹ کے سوتے تھے ان کی زندگی میں نیند ایک گھنٹے یا دو گھنٹے اور یہی ان کی زندگی کا سارا معمول راہ رات دیر تک جا کے مطالعہ کرتے اور کبھی نیند کے ارادے سے وہ لیٹے ہی نہیں جب انہوں نے آرام کرنا ہوتا تو کوئی کتاب پڑھتے اور پھر نیند میں چلے جاتے اور اسی نیند میں وہ سو لیتے اسی کیفیت میں وہ سو لیتے پھر اٹھتے تو پھر کتاب کا مطالعہ آگے سے شروع ہے میں نے اس کو بڑا جج کیا تو جب وہ آرام کر رہے تھے اور اس سے پہلے کتاب پڑھ رہے تھے جب تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو وہیں سے ان کا آگے سے مطالعہ شروع ہوا تو میں نے یہ جد کیا یہ سوئے نہیں ہوئے تھے یہ اندر سے کچھ لے رہے تھے روحانی طور پر سوچ رہے تھے انوار و تجلیات اور پھر اس کے بعد آپ جب نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے تو کبھی ایسا نہیں ہوا سوائے اس کے کہ آپ نے صبح نور میں آنا ہوتا تو مسجد سے جلدی اٹھاتے تھے اس کے علاوہ آپ ہمیشہ سنت کے مطابق نماز اشراق پڑھ کے مسجد سے واپس آتے ہیں اور جو آپ کے پاس معاملات میں مرد و ذن آتے تھے اب ان کے مسائل کو حل کرتے اس میں میں آپ کا ایک تقوی کی بات سنانا چاہوں گا کہ آپ حصور کے صفت کا مظہر تھے کبھی تنہائی میں کسی عورت کے پاس نہیں بیٹھے اگر کوئی خاتون ہمارے گھر میں آئی مسائل پوچھنے کے لیے اور وہ اکیلی آگئی تو میری والدہ صاحبہ کو ساتھ بٹھایا ایک یونیورسٹری میں آپ لیکچر کے لیے گئے تو پرنسپل صاحبہ کہنے لیں گی کہ میں آپ سے الہدگی میں مسئلہ بیان کرنے لگا تو آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا ساتھ ہے یہ بیٹھا رہے گا کہنے لگی اس کے سامنے نہیں کرنا تو آپ نے فرمایا پھر آپ اپنے گھر سے کوئی مرد لیا ہے میں اکیلی عورت کے پاس بیٹھ کے مسئلہ نہیں سن سکتا یہ میرے تقوی کے خلاف ہے تو آپ نے ساری زندگی تقوی کے اوپر اور میں نے یہ دیکھا ہے دین کے راستے میں اس چیز سے بڑا فائدہ اٹھایا جاتا تو آپ نے اس ساری زندگی اور آپ کا یہ قول تھا کہ ایک متقی آدمی تیس سال ریاضت کرے اور اس کے بعد دل کے ارادے اور خواہی سے ایک عورت کو نگاہ بر کے دیکھ لے تو اس کی تیس سال کے منت ضائع ہو جاتا اچھا جی نظامی صاحب و رشید عمصدیقی نے پروفیسر رشید عمصدیقی کہتے ہیں بڑے لوگ تھے جی کہ مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لہیم تو نے وہ گنجہائے گرامایا کیا کیا وہ گنجہائے گرامایا نہیں کوئی شک نہیں اچھا دیکھیں ان کی مسجد نگینہ نگینہ سوسائٹی سارا اور خود بھی ایک انوال نگینہ نگینہ ہی تھے نگینہ ان کے مرشد گرامی کا لقب ہے ان کا اسم گرامی تھا محمد یوسف نگینہ تو اس سلسلے میں انہوں نے یہ نگینہ رکھا اور پیر خانے کی خدمت بھی اس طرح کی جس طرح ہم تذکروں میں پڑھتے ہیں وہ محبت اور عشق اور احترام برہنہ پا پیر کے آستانے پہ جانا ان کی خدمت میں حاضر رہنا دوسرا مسئلہ غازی صاحب یہ ہے کہ سیونٹیز ہی میں نائنٹین سیونٹی کی دہائی میں کتنے علماء اور مشایخ ہوں گے جو باقاعدہ طور پر سماجی خدمت اور سماجی خدمت کے اداروں کے قیام کا ادراک رکھتے ہوں گے اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں منیر حمد یوسفی صاحب کی زندگی میں مستقبل کے بارے میں بہت آگے کی سوچ ان کی ہوتی تھی تو انہوں نے بنیاد رکھی ڈسپنسری کی ما شاء اللہ وہ اب موجود ہے وہ ہسپتال ہے اور اس کے علاوہ تعلیمی ادارے اور ایک مسئلہ اور بالعموم یہ بھی ایک سائیڈ افیکٹ ہو جاتا ہے کہ کوئی رہنما اگر اتنے بڑے کام کرتا ہے تو وہ پھر ایک طرح سے ایک انڈسٹریالائزیشن ہو جاتی ہے یا سیاست میں کوئی جاتے ہیں تو ان کے تمام ادارے ان تمام سائیڈ افیکٹ سے محفوظ چلے آ رہے ہیں اچھا مفتی صابر صاحب جی انتظار میں شاید کراچی سے بہت ہے اسلام علیکم جی مفتی صاحب آپ بھی تو ان کے ساتھ ہمارے پروگراموں میں شامل ہوتے رہے بلکل بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ غازی صاحب میری پہلی ملاقات علامہ منیر احمد صاحب علیہ الرحمن سے صبح نور پروگرام کی وساطت سے دو ہزار سولہ میں ہوئی اور میری پہلی ملاقات ان کے ساتھ جو ایک پروگرام میں ہوئی میں تو بہت حیران ہوا کہ اس قدر مشفق علم خوص عالم بعمل اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ جنئر کی حوصلہ افضائی کرنے والے اور سینئر کے ساتھ انتظار محبت کے ساتھ ملنے والے علامہ صاحب تھے سب سے بڑھ کر یہ کہ جب آپ ان سے کسی بھی محبت کے حوالے سے یا پروگرام میں سوال کرتے ہیں تو آپ کے چہرے پہ مسکراہت ابھی تک میرے سامنے جو میں گزر آ رہی ہے زبان میں انتہائی حلاوت اور کردار میں پختری اور اپنی گفتگو کو قرآن و سنت سے مزین کرنے کا فن میں بہت کم لوگوں میں دیکھا ان میں سے ایک علامہ منیر احمد یوسفی صاحب علیہ الرحمن بہت شکریہ آپ کا جی بشارت ان کی وہ آپ کی نظر گلی وہ جو بخاری شریف کسی اور صاحب نے ترجمہ کیا ہوا ہے اور اس میں جہاں جہاں عدب سے ہٹ کے لفظ استبال ہوئے ہیں عدب سے گرے ہوئے ہیں وہ انہوں نے اس کی تصحیح کی اور سارا اس پر لکھا پھر تفصیل غیصہ میں یہاں ایک بات یوسفی صاحب کے والے سے بہت کم لوگ شاید جانتے ہیں ابھی ڈاکٹ صاحب نے بھی ذکر کیا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تین عمل انسان کی موت کے بعد اس کو فائدہ دیتے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ہو تو صدقہ جاریہ کے والے سے جو ان کا سوشل وارک ہے بہت کم لوگوں کے علم میں ہے آپ ڈسپینسریوں بھی تھی اور کیمپ لگتے تھے شوگر کیمپ لگ رہا ہے آئی کیمپ دوزار پانچ کا جو زلزلہ آیا تھا اس میں میں منسیرہ میں موجود تھا وہاں بہت بڑا ریلیف کا سمان جو تھا قبلہ یوسفی صاحب کی اس نگینہ سوشل ویلفر سوسائیٹی کی طرف سے وہاں پہنچا گار جو لوگوں کے تباہ ہوئے ان کی چادریں لوہے کی یہاں سے یوسفی صاحب نے بجوائیں تو ایک یہ ان کی زندگی کا پہلو تھا یہ لوگوں کو علم میں ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں آپ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وسائل ہوں تو تبلیغ کا آغاز کیا جائے قبلہ یوسفی صاحب سائیکلوں کی دکان پر کام کرتے تھے سٹیشنری کا کھوکہ تھا جہاں سے آپ نے تبلیغ شروع کی اور مجھے وہ وقت یاد ہے میرا بچپن تھا موٹر سائیکل پر آپ گزرتے ہوئے مسکرا کر وہ مسکرا کر مجھے بھی آج یاد ہے وہ گزرتے ہوئے مسکرا کر سلام کر کے موٹر سائیکل سے آپ گزرتے تھے وہ میری دوستی کا آغاز اسی سٹیشنری کی دکان سے ہوا تھا چھوٹی سی سٹیشنری کی دکان ہوتی لیکن انہوں نے کئی امی کی ہوئے تھے جی پولیٹیکل سائنس میں پولیٹیکل سائنس کیا ہوا تھا اور بغلہ دیش کے پاکستان سے علیدہ ہونے جس کو مشرقی پاکستان اس میں انہوں نے سی ایس ایس کے امتحانات بھی دی ہوئے تھے تو پھر وہ علیدہ ہو گیا اس لیے وہ ڈگری مکمل نہیں ہو سکی یہ قبلہ نے بشارت صاحب نے بات کی تو میں اس وقت کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ جو شخص بڑی منزلوں پر پہنچتے ہیں وہ بڑی مشقت کے بعد آتے ہیں تو ایک شخص میرے والد گرامی کے ساتھ تقریر کے لیے آیا تو جب اس نے دیکھا کہ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ کہہ کے چلا گیا کہ اب علماء کی یہ عزت رہ گئی ہے کہ اس کو پینچر والوں کے ساتھ بٹھا دیا آپ نے فرمایا کہ ہم اللہ کے لیے کام کرتے رہے وہ ختم ہو گئے اللہ نے ہمیں عزت اتا فرمایا اخلاص اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کر کے جس نے بھی کام کیا اللہ نے اس کو عزت اتا پیکر اخلاص تھے جی پیکر اخلاص کیا لوگ تھے جی بس کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے جی چاہتا ہے نقشے قدم چومتے چلیں سب کا بہت شکریہ سارے مہمانوں کا ناظرین اکرام وقت ہو گیا کتاب الشفاء سے نصرے کا وقت ہو گیا جی یہ پسلی کے درد کے علاج کے لیے جی اگر کسی شخص کی پسلی میں درد ہو تو سورہ مارج کی آیت نمبر سینتیس گیارہ بار پڑھ کر تیل پر دم کر کے مالش کریں اور اس آیت کو کاغذ پر لکھا مریض کے گھلے میں لٹکا دیں انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا شرط یہ ہے کامس کم گیارہ گیارہ مرتبہ بلو آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو عطا ضرور پڑھیں سید علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ و بجوالکریم فرماتے ہیں جو شخص تمہاری نگاہوں سے تمہاری ضرورت کو نہیں سمجھتا اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرم اللہ نہ کرو آج کے ظلمہ نائنٹی ٹو میں مضمون ہے علامہ مریض ایک اہد سات شخصیت ضرور مطالع کیجئے ناظرین کے نام اللہ کیم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری رصیب فرمائے اور وہ نعرہ جو کشمیر کی وادیوں میں جگہ جگہ گونج رہا ہے اللہ کرے کشمیر کے مسلمانوں کو اللہ تعالی آزادی عطا فرمائے اور جو ان پر ظلم کریں ان کو نسلوں کو برباد کر دے ان کو برباد کر دے تیار ہو جائیے چاروں نیمان نعرے کے لیے ناظرین سامین مل کے لگائیں گے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد وعلا سیدنا علیہ وسلم و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زیدب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک و بارک